موسیقی اب دس پجے میرے آفیس آجا اور آپ سے میں باب میں بات کرتا ابھی جو آپ کے ساتھ ہوا وہ ایک ٹریلر تھا دس پجے جو ہوگا پیتھولوجی میں بات کروائیں میں نے بیڈ نمبر سیونٹین کے پیشنٹ کی رپورٹ کب مانگی تھی پیشنٹ کی رپورٹ ملیں گے تو ان کے ٹریٹمنٹ کے مطالق ان کو چتے کر سکتے زاید صاحب کو بیجن اوکے ڈاکٹر حرون نے آپ کو ہسپرال دکھا دیا ہے؟ جی سر بات یہ ہے دکٹر زوبیا کہ ہمیں ہمارے ہسپرال کے لیے ایک لیڈی دکٹر کی ضرورت تھی آپ کے علاوہ جو چند لیڈی دکٹرز انٹیو کے لیے انتیو کیا ان سب کے پاس ایکسپیرینس تھا تو ان سب پر آپ کو پریفرنس دینے کی کی بجا آپ کا پیشن نسرا تو چیلنج کبول کرنا اور اس انوارمنٹ میں کام کرنے کی جو اموشنل باتیں تھی وہ صرف انٹریو کے لیے تھی سوری سر میں کل سے لیٹ نہیں ہوں گے گوڈ ہمارے ہسپیٹل اور ہمارے مشن کے لیے یہی بہتر ہوگا آپ کو واقعی ایک ڈیفکلٹ انوارمنٹ پر کام کرنا پڑے گا آپ کے پاس ایکسپیرینس اینا ہے نہیں تو ڈاکٹر شیروز اور میں نے ڈیسائید کیا کہ آپ مجھے اسیس کریں گے اوکے اوکے میں نے یہاں کے سٹایف کے لیے کچھ رول سیٹ کیا جو میں خود بھی فالو کرتا ہوں اور وہ روز کیا ہے بہت ہی سن وقت کی پابندی اور کام پوری ذمہ داری اور ایمانداری سے کرنا ہمارے پروفیسر میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے لوگ کی زندگیاں ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہیں اور ہاں ایک بات اور میں ہر غلطی معاف کر دیتا ہوں میں جھوٹ نہیں کبھی کوئی بھی غلطی ہو جائے تو میں سے چھپانے یا جھوٹ پولنے کے بجائے مجھے سچ پتا دے گا اوکے آپ کو اندر شکایت کا موقع نہیں ملے گا شکایت مجھے نہیں پیشنس کو نہیں ہونی چاہیے پیشنس کو نہیں ہے تو سمجھ لوگ مجھے بھی نہیں